اے شاہ تو میں جیدی یہ تری فرمان کردائیں اللہ واللہ او کی شاند سامائی اے شادا جیدی شاندے ویچ قرآن آیا جیدی شاندے ویچ قرآن آیا جیدے در اقدستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او جیدے در اقدستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اللہ واللہ او تے بیٹی پاک صدیق دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے میں الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له و من یزللہ فلا دیئے لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نزیرا و دائیا الیلاللہ بی ازنی و سراجا منیرہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کبا صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کبا بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدا و كل بدعة دلالة و كل ذلالة فی النار اما بعد فا اعوذ باللہ بسم العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات و قال اللہ تبارک و تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم و قال اللہ تبارک و تعالی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فی اطمال لزی فی قلبی مرز و قلنا قولا معروفا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تران قرآن رہے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو پردندر بیٹھ کے خطبہ سمات فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماہوں اور بہنوں شہر پتوکی اور مختلف علاقے جو متشریف لانے والی معزز مہمانوں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ جلیل اندر دعا ہے التجاہ ہے مولا کریم صلیح حاضرین قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے جس طرح جمعہ ادا کر نوازتے آج دو اگس دو ہزار چوبیس دے جمعہ اندر کٹھے ہیں مولا کریم اس سے طرح زندگی اندر مکہ مدینے کٹھے ہیں فرمائے اور قیامت والد نبی پاک دے حوز کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے تمام قسم دی حمد و صلاح بڑائی کبریائی بادشائی اور شینشائی اللہ تعالی دی ذات اقدس دے واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے بے شمار درود السلام انگن لا تعداد بے حد و عزاد درود السلام آقائد و جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین امام الانبیائی والمرسلین صاحب خلق عزین پیغمبر رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اگرامی واسطے حضرات آج انشاءاللہ خطوہ جمع اندر ایک عظیم شخصیت ایک عظیم ماندہ تذکرہ کرنا ہے جیدی پہچان اللہ دے قرآن نے کروائی ایک ماں ہے جنہیں مینو جڑے ہیں ایک ماں ہے جنہیں تانو جڑے ہیں اسی جو تو پیدا ہوئے سا سانو نہیں سی پتا ہے ساڑی ماں ہے سانو کنے پتا چلے ہے ساڑی ماں ہے حضرات وڑیاں پہنا تو پتا چلے ہے ساڑی ماں ہے باپ تو پتا چلے ہے ساڑی ماں ہے پہنے کیا لیویر امی کل جا ساڑے کمچ امی دی آواز پہی سانو پتا چل گیا اے دودھ پہ لانوالی ساڑی مائیں کدے باپ نے کیا لے اپنی ماں کو لجا سانو باپ دی زبانو پتا چلیا اے سینے لانوالی لاد لڈانوالی ساڑی مائیں اے دنیا دی ماں دی پہچان باپ نے کروائی پہنانے کروائی کاروالیاں نے کرائی ماں دی ممتہ نے کروائی ماں دی پیار نے کروائی آج جس ماں دا ذکر کرنے اس ماں دی پہچان قرآن نے کروائی رحمان نے کروائی رحمان نے دسیا عائشہ تاڑی ماں ہے قرآن نے دسیا خدیجہ تاڑی ماں ہے قرآن نے دسیا سودا تاڑی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہنہ قرآن نے دسیا نبی دیاں بیویاں تاڑی ماما نے اگر کوئی ڈٹائی نال کہوے نا میں نہیں ماماندہ میں کہاں گا تو سچ بولے اے تاڑیا ماما نہیں اے مومنہ دیا مامان نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں جیڑا نبی دی بیوی نو ماں نہیں مندہ قرآن نو مومنی نہیں مندہ سنینے ذرا مومن بن واسطے ایشہ نو ماں مننا پوے گا مومن بن واسطے امی خدیجہ نو ماں مننا پوے گا مومن بن واسطے امہ حفظہ نو ماں مننا پوے گا نبی پاک دیاں بیویاں کائنات دے مومنہ دیاں ماما نہیں اور جڑے حلالی پتر ہندے اے قدم قدم تے ماں پے ہیاں کر دیں اس ماں دا ساری کائنات تو بڑھ کے ہیاں کرنا ہے کیونکہ دا تارف کی نے کروایا ہے قرآن نے کروایا اللہ اکبر کبیرہ اور یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتے جدو آپ دے رشتے ہیں دا آغاز ہویا ہے نا آپ جوانی چڑے رشتے ہیں دا انتخاب ہویا ہے سیرتے ماں دے ہائی نہیں سی جڑی پتر واسطے رشتہ چھوڑے سیرتے باپ سردار عبداللہ دے تشریف فرمانی سن جڑے پتر جوان محمد واسطے رشتے تلاش کرن نال جمی سکی پہن تے ہے کوئی نہیں سی جڑی اپنے لادلے تے سونے تے چہیتے ویر محمد واسطے رشتے ویکھن جائے سیرتے باپ کوئی نہیں ماں کوئی نہیں نال جمی پہن کوئی نہیں وڈہ چھوٹا پراغ کوئی نہیں جڑا پیر ویر محمد واسطے رشتہ تلاش کرے پھر میرے نبی دے رشتے ہیں دا انتخاب کن نے کیتا ہے میں نو مولا دے قرآن دے سے آئے میرے اللہ نے انتخاب کیتا ہے پالے آبی رب نے سنبھالے آبی رب نے نبی پاک دے رشتے ہیں دا انتخاب بھی رب نے کیتا ہے جڑا عیشہ صدیقہ دے کردار تے شد کردائے وہ میرے رب دے انتخاب تے شد کردائے جڑا عیشہ صدیقہ دے ایمان تے شد کردائے وہ میرے رب دے انتخاب تے شد کردائے اور یار تیری ماں رشتہ تلاش کرے تے او دا انتخاب بڑا پیار ہے تیرا باپ رشتہ انتخاب کرے او دا انتخاب تے بڑا پیار ہے تیری پہن رشتہ تلاش کرے او دا انتخاب تے بڑا ٹاپ دے تیرا پراہ رشتہ تے چھونے او دا انتخاب تے بڑا ٹاپ دے تے میرے رب دا انتخاب ہے وہی ہے رب دا انتخاب دی کوئی ویلیو نہیں سن لو سن لو جویں میرا نبی آلائے میرے رب دا انتخاب نبی واسے آلائے چون چون کے با کردار اللہ نے نبیریاں بیویاں بڑھائی اللہ اکبر کبیرہ اور عیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ او خاتون سنلو سنلو او تاڑی اور میری امیے جیدے حجرے تھے قرآن اتر دا رہے ہیں جیدے حجرے تھے قرآن اتر دا رہے ہیں او خالی حجرے تھے ہی نہیں میں پورے ایمان نال کہنا میرے نبی نے فرمایا ہے ایشہ دے بستر تھے قرآن اتر دا رہے ہیں امی ایشہ دے بستر تھے قرآن اتر دا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جیدہ امی ایشہ دی بیعدبی کردائے او میرے نبی دی بیعدبی کردائے جیدہ امی ایشہ دا حیاء کردائے او میرے نبی دا حیاء کردائے کیونکہ امی ایشہ دی نسمت نبی پاک والے اما خدیجت القورا دی نسمت نبی پاک والے امہ حفظہ دن نصبت نبی پاک والے امہ محمونہ دن نصبت نبی پاک والے امی ام حبیبہ دن نصبت نبی پاک والے بی بی زینب دن نصبت نبی پاک والے ام سلمان دن نصبت نبی پاک والے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا اینہ دا عدب کردائے گویا میرے نبی دا عدب کردائے کیوں کہ نبی دیاں بولو بیوی ہیں اللہ اکبر پتہ نبی دیں یا بیویں دائشان کیے سنو صورت احضاب مالک کائنات نے فرمایا نساء النبی لستنگا آحد من النساء انتقیتن فلا تخزان بالکول فیطمع اللذی فی قلبہ مرز وقل قول المعروف یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو عورتو اے نبی دیو بیویو نبی دیو کاروالیو لستنگا آحد من النساء تو سی دنیا دی کسے آم اور جیسی ہیں نہیں تو آڑا شان اللہ نے آلہ بڑھائے تو آڑا مقام اللہ نے آلہ بڑھائیا تو انو اللہ نے نسبت آلہ تاں فرمائی تو انو اللہ نے مقام آلہ تاں فرمایا تو انو اللہ نے درجہ آلہ تاں فرمایا تو انو اللہ نے کار آلہ تاں فرمایا تو انو اللہ نے شوہر تو انو اللہ نے شوہر آلہ تاں فرمایا تو انو اللہ نے خامد آلہ تاں فرمایا سردات آج آلہ تاں فرمایا اللہ واللالہ کسے نو وزیر ملیا توانو بدر منیر ملیا کسے نو خامت صدر ملیا ایوان صدر دا سر تاج ملیا توانو انبیاء دا صلاحار ملیا اللہ واللالہ اے نبی دیو بیویو کسے نو دنیا دا مال ملیا توانو آمنہ دا لال ملیا کسے نو دنیا دی دولت ملی کسے نو دنیا دے مربے ملے دنیا دے کوٹھیا تے پلا سے ملے یا نساء النبی لستنک آہد من النساء انتقیتن فلا تخزان بالکول فیطمع اللذی فی قلبہ مرز وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا اللہ 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 مسلمانوں نبی دینی بیویاں دا دو کرنے نبی دینی بیویاں دا حیاء کرنے نبی پاک دینی بیویاں دا دو کرنے نبی پاک دینی بیویاں دا اترام کرنے اللہ 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 کیونکہ اللہ دین نسبت میرے نبی دین آل ہے اے نبی پاک نیا بیویاں اللہ دا انتخاب نیا اے اللہ نے چن چن کے نبی نیا بیویاں بڑھائیا سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں اس امی دی بات کر رہیا اس ماں ایشہ دی بات کر رہیا جدو امی ایشہ جوانو یعنے جوانو یعنے جوانو یعنے جوانو یعنے جوانی دے دہلیز دے قدم رکھے آئے تے سب تو پہلے چیرائی میرے محمدہ دے دکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم جوانی دید علی سے قدم اڑکیا سب تو پہلے چہرہ میرے محمدہ بکھیا ہے میرے نبیدہ دیدار کیتا ہے اللہ کو اکبر قبیرہ میرے پاک نبی نے فرمایا ایک دن نہ لار پیار محبت دا محول فرنکلی محول سی نبی پاک بیٹھے سناپ نے فرمایا شاہ تیرے آن تو پہلے تیرے عقد تو پہلے تیرے نکاح تو پہلے اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے میرے ریشمی رمال اندر تری تصویر وخائی اللہ واللہ اللہ جی توجہ کروتے آن کروتے تنہو امیدی بات سمجھاوا اللہ واللہ اللہ اوہ جبریل جیڑا قرآن لے کے آن والا اوہ جبریل جیڑا صورت فاتحہ لے کے آیا اوہ جبریل جیڑا صورت یاسین لے کے آیا اوہ جبریل جیڑا الرحمان لے کے آیا اوہ جبریل جیڑا صورت بقرا لے کے آیا آل عمران لے کے آیا قد سورت نساء لے کے آیا عراف لے کے آیا توبہ لے کے آیا سورت انفعہ لے کے آیا سورت یوسف لے کے آیا ابراہیم لے کے آیا انہ تینہ کل کوسر لے کے آیا اخلاس لے کے آیا سورت ناس لے کے آیا فلق لے کے آیا اوہ قرآن دیئے سورتہ لے کے آنوالا جبریل ایک دن میرے کل ریشمی رمعہ لے کے آیا ایک دن میرے کل ریشمی رمعہ لے کے آیا جبریل میرے پاک نبی میری امی نوزہ سرینے جبریل میں نے کررشمی رمال لے کے آیا اینجتیں واقعی تیاں نے رمال دیاں تے جبریل میں نو کہندہ سوڑے ہو اے ذرا رمال تے کھولو نا اے شاہ جدو میں رمال کھولیا جدو میں رمال کھولیا ویچھ تیری تصویر نظر آئی جبریل کہندہ حازا زوجہ تکی زوجہ تکا زوجہ تکا سوڑے آج جڑا چیرہ تا نو اللہ بھاگنے بخایا ہے اس صدیق دی مقدست پکیزہ بیٹی اللہ تیری بیوی بڑھا رہا ہے حضرات اتنا شان ہے میری اممہ عیشہ صدیقہ دا جیڑا قرآن دیئے سورتہ لیانو والا او میری اممہ عیشہ صدیقہ دی شادی دی خوشخبری لے کے آیا نکاہ دی خوشخبری لے کے آیا اللہ اکبر کبیرہ آئیے سنیئے کون عیشہ رضی اللہ تعالی باقی جنیاں بیویاں نے کوئی متلکہ حالت اندر آئی کوئی بیوہ ہو کے آئی اک کو کماری حالت اندر امی عیشہ نبی پاک دی بیوی بنی اللہ اکبر اللہ حضرات اگرامی اممہ عیشہ قلو اللہ نے کم لینہ سی کیڑا کم لینہ سی دین دی حفاظت دا کم لینہ سی حدیثان دی حفاظت دا کم لینہ سی تھوڑی عمر حافظہ مضبوط ہے اللہ اکبر کبیرہ میری امی عیشہ نبی پاک دی حدیثان یاد کر دیا نبی پاک تو رویتان یاد کر دیا پھر نبی پاک دیمت نو سڑایا کر دیا اللہ 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 جدو کدے عورتان دا کافلہ حجنو جاندہ امی عیشہ بینالو دیا اور ماندہ عورتان دا چھوڑمٹ پہ جاندہ امی عیشہ دے آلے دو آلے مسئلے پچھنوالیاں امی عیشہ جی اے مسئلہ کمیں اے مسئلہ کمیں اللہ اللہ ماں عیشہ نبی پاک مسئلے پچھ پچھ کے عورتانو ہم رازی والے مسئلے راز والے مسئلے سمجھایا کر دیا اللہ پاک نے عیشہ دزریئے اللہ اکبر کبیرہ اپنے دین دا پرچار کیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَعَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ اللہ وَلْعَلَىٰ مُسَلْمَانُوْ مِرَا نبی پاک نہیں بولے میرا سوڑا پاک نبی دے دین وی نبی دیا راتا وی نبی پاک دا بیٹھنا وی پاک نبی پاک دا لباس وی پاک نبی دا بستر وی پاک نبی دا لباس وی پاک نبی دیا سوچا وی پاک اللہ وَلْعَلَىٰ میرے پاک نبی دے دین وی پاک دے راتا وی پاک میرا نبی پاک ہے اللہ اکبر کبیرہ او دنیا والو میرا نبی پاک تے نبی پاک دی ہر ہر بی بی پاک قرآن پڑھ سورت بکرہ پڑھ مومنوں قرآن یہ تمہاری نیک بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو قرآن نہ ہو میں تیرا مجرم قرآن نے کہا ہے کہ نیک مومنات عورتیں اپنے خامدوں کا لباس ہیں اور خامد اپنی عورتوں کا لباس ہے قرآن نے بتلایا ہے کہ عیشہ نبی کی بیوی بھی ہے نبی کا لباس بھی ہے عیشہ نبی کا جیڑا نبی پاک دی بیوی عیشہ دے ایمان تے شک کردائے وہ نبی دے لباس تے شک کردائے اللہ واللالہ اسی تے پیار نل کہنے آ لوگو جویں نبی پاک دا انگ انگ پاک ہے نبی پاک دا لباس بھی پاک ہے نبی پاک دا لباس بھی پاک ہے اللہ واللالہ او کی شاند ساں امی عیشہ دا میرے اپنے بڑائے جملے میرے اپنے بڑائے جملے اللہ واللالہ او کی شاند ساں مائی عیشہ دا جیدی شاندے ویچ کر آنا آیا آج میری امی عیشہ نو برا او کہندہ ہے جیدی جیدی ماں نو گونڈی وی چنگا نہیں سمجھ دے اللہ واللالہ جیدی ماں کل پورا محلہ تانگے او گالیاں دیندہ تی میری امی عیشہ نو دیندہ ہے او ظالمان عیشہ دے او مائی جیدی اطریفہ قرآن کر دا ہے عیشہ دے او مائی جیدی اطریفہ رحمان کر دا ہے اللہ واللالہ او کی شاند ساں مائی عیشہ دا جیدی شاندے ویچ کر آنا آیا جیدی شاندے ویچ کر آنا آیا جیدی تر اکدستے چل چل کے جیبریل بھی کرنے سلام آیا او جیدی در اکدستے چل چل کے جیبریل بھی کرنے سلام آیا اللہ واللالہ او تے بیٹی پاک ستیک دیئے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وہی آئی آپ نے فرمایا اے شاہ جبریل آئے جبریل آئے یک ریوک سلام اے شاہ جبریل وہی لے کے آیا ہے اے شاہ جبریل قرآن لے کے آئے تے تینو سلام کہندہ ہے اے شاہ جبریل تینو سلام کہندہ ہے میری امی اے شاہ نو جبریل نے سلام کیتا اللہ واللہ او جنہوں نوریاں دا سردار سلام کرے اسی کیوں نہ سلام کریے جنہوں نوریاں دا سردار سلام کرے اسی کیوں نہ سلام کریے جنہوں نوریاں دا سردار احترام کرے اسی کیونوں دا احترام کریے اللہ واللہ حضراتِ گرامی محبت نہ سن دیا جانا پیار دے نہ سن دیا جانا عرب دے بہت بڑے تاجر دی بیٹی ہے نبی پاک دی حبیبہ تے مابو باوی ہے لیکن لوگو خدمت کمی نہیں آن دی تھی رج رج کے نبی پاک دیا خدمتان کی تیا میرے نبی دے کھانے بڑھائے میرے نبی دے کپڑے توئے میرے نبی دا بستر بچھایا میرے نبی دے کپڑے چاڑے میرے نبی دا پسینہ صاف کر دیا اللہ اکبر قبیرہ میرے پاک نبی جناب محمد صحابہ کہندے نے جیسے نبی پاک دیواری بیوییں چائشہ دے کارن دی بڑے توفے صحابہ پیجھیا کر دے نبی پاک دے کار اللہ اکبر قبیرہ ایک دے نبی پاک دیا بیویاں نے ایک بیوی خالب ان ام سلمہ نو پیجھیا کہ یا رسول اللہ ساڑھے وری توفے کٹھا ہوں دے ایشہ وری بہتے ہوں دے ایک بیویاں دا مزاج اندھا ہے نا آپ رہے ہیں لا توزونی فی ایشہ ایشہ دے معاملج منو تکلیف نہ دیا کرو اے جنا کرے یا کرو اے ونڈا تے تقسیمہ میرے اللہ دیا نے حضراتِ گرامی نبی پاک کھانا کھان دے ام ایشہ بی نال بے کے کھانا کھان دیا اللہ ہوئے لالا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیال لیتے ام ایشہ پانی پین دیا نا نظر رکھ دے تے ایشہ نے ہونٹلا کے پانی پیتا ہے آپ بھی ہونٹلا کے پانی پین دے محبتا جیتاں دے اے محبت دا انداز فرینکلی انداز ایک دن حضور نے خسل فرمایا تے نبی پاک نے جی تو خسل پورا کر لیا ام ایشہ نے لیا کے کانڈتے آٹا مال دیتا ایشہ ایک ہی کیتا ہی تے حس کے کہنی ہے تسی آپ پہ ایک دن کیا سی آٹنال میل بڑی لیں دی میں کہ توڑی میل ہی لیا دی اے فرینکلی انداز میہ بیوی والا آپ نے فرما ایشہ پہلے مال لینے سی ہونٹ میں نہ آلے پھر میں دوبارہ نانہ پہ گیا ایک دن سفر دین در امی سودہ بینال امی ایشہ بینال رضی اللہ تعالی ایک جگہ تے پڑھاؤ کیتا سفر اندازن جگہ جگہ تے پڑھاؤ کر دے جگہ جگہ تے آرام کیتا جاندہ کچھ آڑیاں مل جاندی ہوتے آرام کیتا جاندہ سواریاں بٹھا دیتیا جاندیا ایک جگہ تے پڑھاؤ کیتا ہے اللہ 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 میری امی ایشہ تے بی بی سودہ رضی اللہ تعالی ہوا آپس اندر گلنا باتاں گھریاں نے تے کہنے لگیں آپاں اونٹ وٹانا لیے چلو وٹا لینے تو میرا اونٹ لے لے میں تیرا اونٹ لے لینیہ حضرات نبی پاک نے بیٹھنا امی عیشہ دنال سی ہون اونٹ تبدیل ہو گیا عیشہ کو لے سودا والا بی بی سودا کو لے عیشہ والا تے نبی پاک بہ گئے بی بی سودا والے امی عیشہ نبی پاک کی تے نے اوہول میں تے اونٹ تبدیل کر لیا عیشہ سودا دنال نبی پاک تے میرا اونٹ سمجھ کے سودا نل چلے گئے اللہ والا اللہ پھر کل یا سفر کیتا تے بڑی بڑی پے قراری اندر سفر کیتا ہے اجلہ تے حبیب دنال سفر نہیں ہویا جو تو اگلی مقام تے اگلی مندل تے پڑھاؤ کیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں بٹھائیاں صحابہ نے سواریاں بٹھائیاں سارے اپنے اپنے سواریاں اتترائے نبی پاک بھی حودش دوبارہ آگئے اللہ والا اللہ میری امہ عیشہ لے محبت جتانواتے پیار جتانواتے سامنے کا نظر آیا کہاں عدج پیڑ رکھے کہنے لگی ہے یا اللہ کوئی کیڑا مکوڑا پیج دے عیشہ نوڈنگ جائے میں دنیا تو ٹر جاؤں میرے کلو کٹی وڈی خلطی ہوگی میں اوٹ تبدیل کر بیٹھی آج نبی پاک دی جدائی اندر سفر کرنا پہ گا یہ انداز نبی پاک نل محبت دائے یہ انداز نبی پاک نل رفاقت دائے یہ انداز نبی پاک اور یارو سنو نبی عیشہ صدیقہ دا کرانا کوئی معمولی نہیں ہے پڑھ کے دیکھو اللہ دی قسمیں انج لگ دے جویں میری امی عیشہ دا سارا کرانا اللہ نے نبی دی نوکری تے خدمت واسطے پیدا کیتا ہے جویں بی بی عیشہ دا دادا ابو کحافہ آخری عمر مسلمان ہویا ایت نبی پاک دا صحابی بڑے آئے حضرت عیشہ دی امی نبی پاک دی صحابی بڑے آئے امی عیشہ دی پہن اصمہ بنت عبی بکر نبی پاک دی صحابی بڑے آئے ایت نبی پاک دا صحابی بڑے آئے عیشہ صدیقہ آب بیوی بیئے تے نبی پاک دی صحابی بیئے تے عیشہ صدیقہ دا بابا تے پہلا صحابی ہے عیشہ صدیقہ دا بابا تے پہلا صحابی ہے اللہ والالالہ صحاباتوں جیڑا اول صحاباتوں جیڑا اول ریا اول ستا اول سنو تیرا ایمان تازہ ہو جائے محبت تازہ ہو جائے اللہ و عقید تازہ ہو جائے صحاباتوں جیڑا اول ریا اول ستا اول او اٹسی نال اول دے او اٹسی نال اول دے رفاقت اے ہو جائے ہو وے اللہ و لالہ علماء دیوبانگدہ شائر کم تر لاؤ بھی کم روشن کریں انہیں جملہ بڑا پیار والا بڑایا صحاباتوں جیڑا اول ریا اول ستا اول او اٹسی نال اول دے رفاقت اے ہو جائے ہو وے اللہ و لالہ حضراتِ گرامی ایشادہ سارا کرانہ نبیدہ خادمیں اللہ و لالہ آپ بھی صحابیہ پہنسما بھی صحابیہ ویر عبد الرحمان بھی صحابی دادا ابو کحافا بھی صحابی امی بھی صحابیہ آپ بھی صحابیہ باپ بھی صحابیہ اوہ سارا کرانہ اللہ نے نبی دی نوکری واسطے پیدا کی تا جدو نبی پاک انہوں ہجرت دی جازت ملی سی نا کہ سونے مدینے چلے جاؤ آپ نے سب تو پہلے ابو بکر دا کنڈا کھڑکایا کہ دا کنڈا دوپیر دا ویلا سی ابو بکر آئے دوپیر دی گرمی اتوے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ خادم پیج دیں دے میں آ جاندہ تسی گرمی چینی تکلیف کی تھی میں آپ نہیں آیا ابو بکر تیرے دروازے تھے اللہ نے پیج آئے اللہ غلالہ حکم ہوئے سوڑے اور ارشاد فرماؤ آپ نے فرمایا اللہ نے ہجرت دیا اجازتہ دی دیا نے پہلی گلے وے کے وکرے ہو جاؤ کوئی راز دی گل کرنی ہے وکرے ہو جاؤ بولو تیان ہے توجہ ہے اے در غور کری ابو بکر دے کرانے دا پیار نبی نال تو تماشا سمجھے ہیں کھیل سمجھے ہیں اے کرانا کوئی معمول نہیں ہے آپ نے فرمایا ابو بکر وکرہ ہو جا سیڑ تھی ہو جا راز دی گل کرنی ہے ابو بکر نے بتا کی کیا سی انہیں کیا سونے ہو جیڑی گل کرنی ہے کھول کے کرو اے ابو بکر دا کارے اے اس کردہ کوئی جیوی توڑا راز لیک نہیں کر سکدا اے اس کردہ کوئی فردوی جناب نال بے وفائی نہیں کر سکدا اے نا دی نس نس و جناب دا عدب پر آئے پیار پر آئے جیڑی گل کرنی کھول کے کرو کوئی مسئلہ نہیں اللہ واللالہ اے ابو بکر دا کراڑے ابو بکر دا کراڑے آپ نے فکی فرمایا ہے کاریار صدیق تیاری ساڑھی ازلہ تو ہے یاری کاریار صدیق تیاری ساڑھی ازلہ تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری کاریار صدیق تیاری اللہ واللالہ حضرات و جو فرماو حضرات و جو فرماو ابو بکر کی کہہ رہے ہیں میری حاضریا کا جانے جند جان کرا قربانے میری حاضریا کا جانے جند جان کرا قربانے میں صدقے لکھ لکھواری ساڑھی ازلہ تو ہے یاری کاریار صدیق تیاری ساڑھی ازلہ تو ہے یاری ہر مشکل سرتے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا ہر مشکل سرتے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں لگیاں توڑ نباسا اللہ واللالہ میں صدقے لکھ لکھواری ساڑھی ازلہ تو ہے یاری اللہ واللالہ حضرات و جو فرماو توجہ فرماو ادھرہ میں صدقے جاوا قربان جاوا کون صدیق کون صدیق آپ تھک گئے آپ تھک گئے جنہ مکہ پاک اندر خارے سور والا پہاڑ وے کھائے وہ جان دے نے ٹائی پونے تین کینٹے دا چڑھائی دا سفرے میرے پاک نبی تھک گئے اللہ واللالہ کیوں سج گئے پیرن تیری ہن کس لئی کندے میرے کیوں سج گئے پیرن تیری ہن کس لئی کندے میرے میں بڑ جوان اسواری ساڑھی ازلہ تو ہے یاری اللہ واللالہ کاریار صدیق تیاری سڑھی ازلہ تو ہے یاری حضرات کدم کدمتے وفاہ سارا کرعانہ لبی دن نوکری کر رہے آئے سارا کرعانہ لبی پاک دی خدمت کر رہے آئے سارا کرعانہ لبی پاکنل وفاہ اللہ واللالہ جنہوں ابوبا کر دے کرعانے نے نبی پاکنل پیار دی اخیر کیتی ہے نا پھر اللہ نے عطاہ والی اخیر کر دیتی ہے اللہ نے عطاہ والی کیویں آخیر کی تھی جے باپ ابو بکر تے الزام لگیا گواہ رب آپ بن گیا جے بیٹی عیشہ تے بہتان لگیا گواہ رب آپ بنیا گواہ کون بنیا بولو بولو باپ دا گواہ بھی بولو بیٹی دا گواہ بھی باپ دا شاہد بھی اللہ بیٹی دا شاہد بھی ابو بکر جا رہے ہیں منافق ہے یعودی کہہ رہے ہیں اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ فقیر ہم خنی ہیں جناب ابو بکر نے جا کے تھپڑ مارے یا تمانچہ مارے یا مو بند کرو ظالمہ میرے اللہ مفقیر کہہ رہے ہیں مقدمہ نبی پاک دیئے دالچ آگیا سوڑے آن تیرے یار ابو بکر نے زیادتی کی تھی ساڑے عالم تھپڑ مارے تمانچہ مارے ہیں اللہ واللہ ایسا بدلہ لہنے بدلہ لہنے ورنہ لڑائیاں چھڑ جانگی ایسا بدلہ لہنے آپ نے فرمایا ابو بکر قریب ہاں میں ہی تو آڑا کوئی گواہ انہوں نے کہا جنہیں کون گواہ بڑے اینا پورے مجمج تھپڑ مارے ہیں آپ نے فرمایا ابو بکر تو بول کوئی تیرا بھی گواہ سوچی پہ گئے سارے یعودی سن میرا گواہ کنے بڑھنا ہے اینا تو میرے خلافی بولنے کیونکہ یعودی سن اللہ واللہ بول دانی ابو بکر تینوں پتہ نہیں ہے محمدی عدالت ہے یا تے گواہ پیش کرنا پہ گا یا چند کھانواتے رخصار پیش کرنا پہ گا یا اپنا چہرہ پیش کر دے رخصار پیش کر دے یا گواہ پیش کر دے ابو بکر بول کے کہندے سوڑیا میرا گواہ میرا گواہ سارے بول لو ابو بکر دا گواہ احشاء صدیقہ دا گواہ صدیقہ گواہ میرا رب ہے اور جس کا گواہ رب ہو وہ مقدمہ کبھی ہار نہیں سکتا میرا گواہ اللہ جبریل آ گیا کو سبحان اللہ جبریل آج رہا ہو گیا جبریل آ گیا لقد سمی اللہ قول اللہ 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 فقیر ونحن اغنیاء سوڑیاں اللہ نکلی آئیت اللہ فرما رہے آئے لقد سمی اللہ لقد سمی اللہ 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 نے سوڑ لے آئے اوہ نا لوگاں دی باتنوں جنہ نے کیا سی اللہ فقیر سی غنیہ اللہ 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 سوڑیاں ابو بکر نو تھپڑ نہیں مارنا ابو بکر دا گواہ میں تیرا رب ابو بکر نے تھپڑ مارے آئے نا جیز نہیں مارے یا جیز مارے آئے اے نا تیرے رب دی بھی اطبی کی تیئے اللہ واللہ اے نا تیرے رب دی بھی حرمتی کیتی ہے اے نا تیرے رب دی بھی اطبی کیتی ہے اللہ واللہ کیوں بھائی یہ نبی پاک دی گستاخی جیز نہیں تی اللہ دی گستاخی جیز ہے بولو اے تھے کمسید جلسہ پہ ہوئے تھے مولی بڑے تڑے لینا پہ تا نہیں اوکی سڑا ہے کے نہیں بڑے تڑے لینا پہ آکوے آ چالا ہے آ تو بی بی لے جا اپنے اللہ دے دروازے میں لے جانا داتا صاحب دے دروازے بے کھا گا پتہ بچا کی دے کھر پہ لیں دے ہے ظالمہ تنہو حیانی آیا اے ڈی وڈی اللہ دی بھی ادبی نا نا نبی پاک دا بھی ادب کرو الحمدللہ میرا تعلق اس مسلق سے ہے جو اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں رسول کا بھی ادب کرتے ہیں اہلِ پیت کا بھی ادب کرتے ہیں آلِ رسول کا بھی ادب کرتے ہیں نبی کے صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں نبی کی بیویوں کا بھی ادب کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کا بھی ادب کرتے ہیں ساڑے مو چو میں جدونا خطبہ تی پینتی سال میں نو ہوگے کہتے میرے مو سنے بابا ٹریکٹر شاہ بابا ٹلانوارا کہتے اے ہو جے نامر کل سنے جے میرے مو سنوں گے ولیاں دا تذکرے امام بخاری رحمت اللہ لے امام مسلم رحمت اللہ لے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ساڑے کول تینجدے ولینے اللہ واللالہ ولیاں دا تذکرہ سونے نامہ دنال ولیاں دا تذکرہ پیارے نامہ او جی بابا تڑھ اللہ شریف سی او بابا کاکی تارشاہ سی او بابا کی ادنا ہے سوہاگ شاہ کیا یار نام نے کیا نام نے یہ ولایت ہے کہ کوئی ڈراما گیری ہے بورڈ شاہ ٹالی شاہ کیکر شاہ ان نام نے خدا دا خوف کرو الزام ہمیں دیتے ہو کہ ولیوں کا ادب نہیں کرتے ان کا ادب کریں جن کو گھوڑے شاہ کہتے ہو جن کو یہ لٹر بٹر نام اس کا ادب کریں ہم ادب کرتے ہیں پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کا ہم ادب کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ لے کا امام مالک رحمت اللہ لے امام احمد رحمت اللہ لے امام شافعی رحمت اللہ لے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ہم ادب کرتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں ہر ولی کا ادب کرتے ہیں ہر ولی کا احترام کرتے ہیں ولیوں دے جوڑے میرے سردہ تاج شان سنو امی ایشادہ رضی اللہ تعالی باب دا گواہ کون بڑیا باب دا گواہ کون بڑیا اور ماں دی گل سن لو ماں دی گل سن لو اور میں گل شروع کرنی ہے تے پوری کرنی ہے ہیرہ کی تے کھڑا ہے آجی عبدالوید کی تے اور میں نے اشارہ نہیں کرنا میری گل مکمل ہوندن دیجے آج ڈیڑھ تو کم ٹپ بھی جائے تے مسوس نہ کرنا کیونکہ آج گرمیدہ ظہور کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے پورا گھر جو وہاں ہو سکتا ہے حضرات امی عیشہ اچھی کون رضی اللہ تے ایک مائی سی امی مستا امی رضی اللہ تعالی عنہ اینہ دا بیٹا سی مستا تے وہ بدری صحبی سی امی عیشہ تے بی بی امی مستا راہ دے ہیں نیرے اندر بار گئیاں حاج تواز تے لیٹری نہ دہ دور نہیں واش رومہ دہ دور نہیں ٹائلٹ دہ دور نہیں بار پہاڑیاں دے اندر جائے گیاں کر دیا مرد بھی جان دیا عورتہ بھی جان دیا آسا تے وہ محول وے کے آئے اللہ اکبر قبیرہ اللہ واپسی آن لگیاں امی مستا تھوڑا آگیاں جو دو تھوڑا آیا تے ڈک پییاں تے ڈک کے کہن دیاں تائیس المستا تائیس المستا جاوے مستا تُو تواہوں میں جاوے مستا تُو ہلاکوں میں میری اممہ ایشا کہن دیاں نے بی بھی اکل کر کی پی کرنی ہے ایڈا چنگا تیرا پتر تینوں پہ دعا دے رہی ٹیٹ بی بھی اممہ مستا کہن لگیاں پوڑی ایشا تینوں کی پتا ہے جیڑا تیرے بارے اندر تفاہن اٹھے آئے نا میرا پتر مستا بھی او نا دی بیٹھک بیندہ ہے او نا دیا گلہ تے یقین کردہ ہے او نا دیا گلہ تے کن تاردہ ہے ہے امی ایشا فرما دیاں میں نو تے پتہ ہی نہیں سی میرے بارے کی گلہ اور یہاں نے اللہ ہو اللہ اللہ میں مایوں میں مستا نکیا بی بی سڑا گل کی ہے ایشا تیرے بارے اندر پورے مدینے اندر اولا پہ آئے کہ جیڑا سفر نبی پاک نے خزوا بنو مستلک دا کیتا ہے او سفر دے اندر اللہ اللہ رات پشلی رات ایک جگہتے پڑھاؤ کیتا ہے ایشا صدیقہ قضائے حج دواستے سیڑتے گئیاں ہار ڈک پہ آتے تلاش کر لفیاں لہے ٹھوگیاں اللہ ہو اللہ اللہ تے کافلہ ٹورپیا نبی پاک کو پتا نہ چلیاں کیوں کہ خیف دا علم تے اللہ دکھو لے نا یارو جے خیف دا علم اندہ تے نبی پاک اپنی بیوی نو جنگلاج چھوڑ کے کدے نہ جاندے اللہ ہو اللہ رات دے نیرے جکون اپنی بیوی چھوڑ کے جاندے ہم یہ ایشا اپنا ہار لپنیاں رہیاں آپ نے سمجھیا ایشا اپنی سواری تے سوار کافلہ ٹورپیا ہے پچھو صفوان بن ماطلہ ہے جڑے کافلے دا سمان وغیرہ پچھو خبر لیندے سنہ اونا نے آ کے وے کہا ہے کہ ایشا لیٹیاں نے اللہ ہو اکبر کبھی رہا تے آ کے جناب صفوان پڑھ لپ انا للہ و انا علیہ راجحون کول کھڑے ہو کے نا ایشا اٹھ کے بے گئی ہیں صفوان کدھر گیا کافلہ تے تو امیتھے رہ گئی ہیں کافلہ ٹور گیا ہے فرمایا بس میں کسے حاجت واسطے گئی سا منافقہ نے کیا اے سارا معاملہ سی جان بجھ کے ایشا رہی ہیں نعوذ باللہ اے الزام لایا ظالمہ نے بوتان لایا دین دے دشمنہ نے بوتان لایا اللہ ہو اللہ اللہ صفوان سواری تو اتر گئے نے امی جان سواری تے بٹھا لیا آم مہارا پڑھ لیا مدینے داخل ہوئے مدینے داخل جدو مدینے داخل ہوئے تے فجردہ ٹیم ہویا ہے ہنیرہ تھوڑا جہاں ختم ہویا ہے روشنی آئی عبداللہ بن عبہی منافق دیا نظرہ پہ گئییا اے شا سواری تے صفوان بن ماطل نے مہارا پگڑیا نے انہ مدینے چرولہ پا چھڑیا او لوگ اے شا جان کے پچھریاں سن اللہ میری توبہ او بھی جوان اے بھی جوان انہ نے جان کے پچھرے اللہ 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 اے رولہ پہ گیا منافق دیا نرگل پھیل دی گئی حضرات میرے پاک نبی بڑے پریشان ہوئے میرے نبی بڑے بے قرار ہو توجو میرے وال توجو میں یہ ساری گال سوڑائی بی بیوں میں مستان اے شاہو جڑا مسئلہ ہے نا وہ بڑا پھیل گیا ہے اما اے شاہ فرما دیا نے میں سمجھ گئی کہ کئیاں دنہ تو نبی پاک دے تیوروی او پھیلے والے نہیں آپ دا محبت والا اوہ انداز بھی نظر نہیں آ رہا اللہ اللہ آپ دے چہرے تے نرازگی نرازگی خف گی خف گی ہے آپ چپ چپ رہن دے نہیں اگے کاران دے تے بڑیاں مٹھییاں تے پیار دیاں گلہ اجھ کئیاں دنہ تو بیگرییاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میں جویں نراز نراز لگ دے اللہ 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 حضرات توجہ فرماو اللہ اللہ اے نہ دینہ دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے بڑے پریشان رہے ایک دن نبی پاک نے مسجد دے اندر اجلاس بلا لیا صحابہ بلا لیا آپ نے فرمایا میرے اہلِ بہت دے بارے اندر میں نے تکلیف پچھائی جا رہی ہے میرے اہلِ بہت دے بارے اندر میرے دکھ دیتا جا رہے ہیں صحابہ گلو آپ نے مشورہ لیا کسے کوئی مشورہ دیتا کسے کوئی مشورہ دیتا ہے کوئی شک نہیں جنابِ علیہ مرتضاء نے فرمایا آقا جی جی اے شاہ جی اے شاہ انہیں غلطے کی تھی تے تو انہوں گڑا بیویاں بھی کمی ہیں تسی کو اور شادی گھر لے نا حضراتِ گرامیون انہاں نفرت واسطے نہیں کیا انہاں تے تقیق واسطے کیا ہے انہاں نبی پاک بھی دل جو ہی واسطے کیا ہے جنابِ عمر بولے عمر کھڑے ہو گئے آقا جی کچھ کہن دی اجازت ہوئے بول عمر آقا جی بول سکنا جی بول عمر آقا جی میرا سوال ہے توجہ اے سفز دی کنی گل کر رہے ہیں بولو آقا جی میں تو اڈکلو سوال کرنا اے شاہ نال نکاح تسا اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اللہ دی مرضی نال ہویا ہے آقا جی بول عمر آپ نے فرمایا عمر اللہ دی مرضی نال ہویا ہے عمر دا رہاں سرخ ہو گیا سونے آہا اللہ دا انتخاب کیونے غلط ہو سکتا ہے میرے رب دا انتخاب کیونے غلط ہو سکتا ہے تسی پاک ہو تے مشکو کردار والی بی بی اللہ تنوں کیونے دے سکتا ہے اللہ واللہ پہلی گلتیں سونے آئے ہیں کہ اللہ دا اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا تے سونے دوسری گال لے ہوئے ہیں توجہ میرے رب دوسری گال لے ہوئے ہیں سونے ہو جیڑا موسی تا انو دکھ دیں گا ہے تا انو پریشان کردائے ہیں عمر نو اشارہ کرو اشارہ تاڑا ہوئے گا تونڑا کے کدھ مچ رکھ دے آنگا ہائے ہائے وا عمر تیری عصمت نو سلام آکھا نبی دا کلیجہ ٹھار کے رکھ دیتا آگا جی اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا اللہ واللہ او لوگو میرے پیارے علی حق دے ولی شیر جلی نے نبی پاک دا حوصلہ بنانواتے گال کہیے نفرت واسطے نہیں کہی اللہ دی قسمِ علیوی پیارے نے عمروی پیارے نے علیوی شانوالے عمروی لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے حیدر بھی ہمارے عمر بھی ہمارے لے جاؤ یہ جو فرقے ہیں تمہارے ابو بکر بھی ہمارے حسین بھی حسین بھی ہمارے اللہ واللہ حضراتِ گرامی تو جو فرماو امی عائشہ فرما دیا نے ایک دن میں نبی پاک انہوں گزارش کی تھی آقا جی اجازت ہوئے میں میک کے چلی جاواں میں اپنی ماں کل چلی جاواں اگے میں چھپٹی منگ دی ساتھ نبی پاک فرمایا کر دے عائشہ زیادہ دن نارمی جلدی آ جائیں پڑیاں پیار دیاں گلہ کر دے آج میں اجازت منگئے تے آپ نے میرے والوے کیا ہی نہیں اشارہ کر کے کہندے جا چلی جا اللہ واللہ اللہ میں تے رون لگ پئی تے اصبح بہا کے اپنی ماں کل پہنچی اما جاں کل جا کے بھی رون دی رہی امی جی میرے بارے کو گلہ سنیا اوڑ ماں کہندی پتر غم نہ کر جنہ نو اللہ واللہ چھوٹی عمرے نہیں ہے شاہ نہ مل جان او نہ دے حاسد بھی بڑے ہندے نے تے جن نہ دیاں سوکڑا بھی ہوڑ او ننن اجدے مسئلے بڑی جان دے تُو غم نہ کر تُو ٹینشن نہ لیں اللہ واللہ امی عائشہ فرما دیاں میں کار دے کونے اندر مسئلہ بچھا لیا تے ڈریکٹر ربنالکار ملا لی سجدے پہ گئی کی کی تا ربنو منایا کرو تے سجدے پہ کے منایا کرو اللہ پاک دا پیار حاصل کریا کون تے سجدے پہ کے کریا کرو اللہ واللہ میں کار دے کونے اندر سجدے پہ گئی تے رو رو کے اللہ نے پیار دیاں گلنا شروع کی دیاں اللہ جی ایک پاس ایڈا شان دے چھڑے آئی آمینہ دلاز دی بیوی بنایا تے دوسرے پاس ایڈا وڈا مسئلہ بن گیا ہے اللہ سوڑے آمین کی گرہ اللہ میرا تو ہی آمین تناصر بن جا اللہ واللہ حضراتِ گرامی توجہ فرما مہینہ سوا مہینہ ہونوالا ہے میرے پاک نبی اپنے سسرا آلہ ہے میرے پاک نبی اپنے سوریاں تے آئے ابو بکر دیکھا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ لہم اللہ واللہ آبا کے بیٹھ گئے اے در ساس سہبہ بیٹھیاں نے اے در نبی پاک بیٹھے نے آپ نے فرمایا میری ہون مہرہ کی تے میری عیشہ کی تے سونے ہوتے اوہ بیکھو مسلح ڈایا ہے تے اوہ تے ربنا القال میں لائیے تے اوہ دا کامے بس رونا تے بخار ہو جاندائے تے اوہ تے پچاری بڑی پریشان ہے فرما بلاؤ عیشہ نو عیشہ نو بلائیا گیا مومنوں تحان کرنا امی عیشہ فرما دیا میں سمجھیا نبی پاک اج میرے اترو پون جڑائے نے اج میرے وہاں سے کوئی خوشخبری لے کے آئے میں آکے بیٹھ جانیا تے نبی پاک نے ایک جملہ بولیا میرا دکھ ود گیا ہے میرے اترو ہور تیز ہو گئے آپ نے فرمایا ان الممتی ان الممتی فرطوبی اللہ ان الممتی بزم بن فرطوبی اللہ عیشہ جے غلطی ہوگی ہے یہ تے اللہ کل توبہ کر لے جے غلطی ہوگی ہے تے اللہ تو توبہ کر لے جدو اینی گال نبی پاک نے کی تھی امی عیشہ دیاں ٹائی نکل گئیاں روکرز کر دیاں سوڑے ہو دنیا تے گلن کر دی کر دی ہے آج پتا چلے ہے تو انو بھی میرے تے یقین نہیں آیا تو انو بھی میرے تے تو باہر نہیں آیا تو انو بھی میرے تے یقین نہیں آیا دنیا تے شخ کر دی کر دی ہے تو انو بھی یقین نہیں آیا اللہ اکبر قبیرہ امی عیشہ فرما دیاں میرے اینہ خم ہویا ہے میں نے جناب یقوب الاسلام دا نام بول گیا میں کہا چاں میرا تے یوسف دے ابو والا حال میرا تیوز علیہ السلام دے ابو حلال فصبر الجمیل واللہ المستانو علامہ تصفون پھر صبری پلائے میں صبر کرانگی اللہ میرا حمین آسل ہوئے گا اللہ میرا مددگار ہوئے گا پتوں کی والوں اردہ گردتو آنے والوں توجہ نال پیارنال سن لینہ اللہ اکبر گویرہ امی عیشہ فرما دیا میں کی ویکھے آئے نبی پاک دے چہرے تے تریلی آگیاں نبی پاک دے چہرے تے پسین آگیاں میں سمجھ گئی میں سمجھ گئی وئی آریے لگ دے عیشہ تیرا کم بڑن والا ہے اللہ واللالہ وئی دے اصار ختم ہوئے تو جو میر والتے آن میر والا وئی دے اصار ختم ہوئے آپ دے چہرے تے مسکرہ ہٹائی آپ دے چہرے تے مستان آئی آپ نے تبسم فرمایا آپ نے فرمایا اب شریع عائش احشہ احشہ مبارک ہوئے کی فرمایا مبارک ہوئے تیری بریت اندر اللہ دا قرآن آگیا ہے لَوْ لَاِسْ سَمِعْتُمُ قُلْ تُمَّا يَكُونُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَ سُبْحَانَ كَهَادَ سُبْحَانَ كَهَادَ بُهْتَانٌ سُبْحَانٌ عَزِيمٌ اللہ والعلا کہتے اللہ پاک نے فرمایا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات نا پاک مرد نا واستے نا پاک بیبیاں نا پاک بیبیاں واستے نا پاک مرد والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ والعلا بی بی مریم دیواری اولاد اپنا بچہ ایسا بچہ بولیا merchی دیواری بچہ بولیا میری امی عیشہ دیواری بچہ نی بولیا رب سچا بولیا اللہ والعلا ایسے پتوں کی مسجدے ممارک دے ممبروا سے وی سال پہلے میں جملے بڑھائے سڑ ارشاوت مولا نے لوگ دیتیاں صفایاں نے ارشاوت مولا نے لوگ دیتیاں گوایاں نے لوگ ایشہ صدی کا دا کردار بڑا سوڑا میں صد کے جاوہاں کھوان جاوہاں آقاد پسی نینو امی ایشہ نے صاف کیتا آقاد پسی نینو مائی ایشہ نے صاف کیتا تائیو ایشہ دی چادردار مہکار بڑا سوڑا اللہ 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 توجہ فرمانا مدینہ دیاں کوڑیاں ہیں رتنال کے دیاں انسار مدینہ دیاں کی نہیں تیرے سردہ اے شاہ نہیں سردار پڑھائی سوڑا اللہ واللہ اللہ کون اے شاہ جیدے حجرتے قرآن آیا کون اے شاہ جیدہ گواہ اللہ بڑے یا کون اے شاہ اللہ واللہ اللہ جے میری امی اے شادہ ہار گھوم ہو گیا نماز لے ٹن دی نظر آئی اللہ نے تیم ممدہ مسئلہ نازل کر جڑے آ اللہ واللہ حضراتِ گرامی ادب کرو نبی پاک دی ابیویاں دا احترام کرو نبی پاک دی آل دا احترام کرو نبی پاک دے اہلِ بید دا ادب کرو سیدہ اے شاہ صدیقہ دا احترام کرو میری پاک نبی دے جگرد دکڑے بی بی فاطمہ تزارہ دا ادب تے احترام کرنا حسنین کریم این دا ادب تے احترام کرو ابو بکر عمر اسوانو علی دا ادب تے احترام کرو نبی پاک دے صحابہ دا ادب تے احترام کرو نبی پاک دے کرانے دا ادب کرو نبی پاک دی نسبت نبی پاک دی نبی پاک نل جڑی ہر چیز نو میں تے ادب کرنا احترام کرنے نبی پاک دی وجاتو اللہ تعالیٰ نبی دے کرانے دے احترام نصیف ایک میری بہنہ ہانگ کانگ سے جمعہ پڑھنے ویسے کشمیر سے تعلق ہے تشریف اللہ اللہ تعالیٰ ان کی امی کو صحت کامل آجل آتا فرمائے شفاہ آتا فرمائے اور ہمارے ساتھ دینی محبت رکھنے والے دینی پیار رکھنے والے جہاں جہاں بستے ہیں اللہ صدق کو اپنی رحمت کی نظریں آتا فرمائے پیار کی نظریں آتا فرمائے آج رات میرا عمرے کا سفر ہے تو اللہ موسیٰ سے میری ایک بہن نے یہ میرے لئے سود بیجا ہے کہنے لگی جمعہ بھی پڑھانا ہے سفر عمرے کے سفر میں میرا سود پہن کے جانا ہے تاکہ میں دعاوں میں یاد رہوں اللہ میری اس بہن کو دین دنیا کی برکت آتا فرمائے یہ پوری میری جماعت مسجد مبارک کی پوری انتظامیاں اللہ میرے بھائی اور یہ حقیدت مند جو دور دور سے جمعہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکتیں آتا فرمائے سب کو دین دنیا کی برکتیں آتا فرمائے یا اللہ جن کے بچے بچیاں نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بڑا یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد آتا فرمائے اللہ یہ جتنے آئے جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے